اسلام علیکم جی میں ہوں محمد الطاف ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کھلاری کے حوالے سے جس کی صرف ایک وائرل ویڈیو نے اس کا پورا کرکٹ کیریئر سیٹ کر دیا پی ایس ایل کے اندر اس کو موقع ملا اور آج دنیا اس کو بابا رادم کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے سوریا کمار یادم کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں خاجہ نافے کی جس نے لاہور کلندر کے خلاف شاندار میٹنگ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی ٹیم کوئٹر گلیڈیئٹر کو میٹ جتوایا ہے بلکہ پوری کرکٹ دنیا کی توجہ اپنی طرف مبزول کروائی ہے اور آج پاکستانی میڈیا کے اوپر اور بھارتی میڈیا کے اوپر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ خاجہ نافے اور اب تک پاکستان نے اس کھلاری کو کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ خاجہ نافے کی انٹری پی ایس ایل کے اندر کس طرح سے ہوئی کس طرح سے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد کوئٹر گلیڈیئٹر نے اس کو پک کیا پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے لئے کچھ بات کریں گے لاہور کلندر کے اُبھرتے ہوئے آل رونڈر کھلاری جہانداد خان کی حوالے سے کہ جہانداد خان کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں کون ہیں یہ جہانداد خان اور لاہور کلندر کی ٹیم کے اندر ان کی انٹری کس طرح سے ہوئی ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتانے والے ہیں اس کے لئے میں کچھ بات کریں گے کہ شاہد خان افریدی نے محمد عامر کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ محمد عامر کی واپسی پاکستانی ٹیم کے اندر ہونی چاہیے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے پی ایس ایل دوہزہ چوبیس میں آج میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے اگر آپ نئے اور پہلی داف ایمرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں ناظرین پاکستان سپر لیگ دوہزہ چوبیس کے ابھی تھوڑے سے میچز ہوئے ہیں لیکن پاکستان کو دو سپر سٹار ینگ سٹر مل چکے ہیں اور آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے سپر سٹار کلاری کہاں چھپے ہوئے تھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوئٹر گلیڈیٹر نے لاہور کلندر کو شکست نہیں لاہور کلندر کی ٹیم دیفائی چیمپئین ہے لاہور کی ٹیم میں شہین شاہ فریدی ہیں ہارس روپ ہیں زمان خان ہیں یہ ایسے کھلاری ہیں جو پاکستان کی نیشنل ٹیم کے پرمنٹ ممبر ہیں لیکن کوئٹر گلیڈیٹر نے لاہور کلندر کو شکست دے کر پی ایس ایل دوہزہ چوبیس کے اندر اپنا دعویٰ اور مضبوط کر دیا ہے لیکن اس میچ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئٹر گلیڈیٹر کے نوجوان کھلاری خواجہ نافے جنہوں نے ایک بڑی آؤٹسٹیننگ قسم کی کمال قسم کی اننگز کھیلی ہے اور پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مفضول کروائی ہے خواجہ نافے کون ہے بھاتی میڈیا کے اوپر آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان نے خواجہ نافے جیسے ٹیلنٹڈ کھلاریوں کو کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا تو میں آپ کو تھوڑا سے بتاتا ہوں کہ خواجہ نافے کون ہے اور پی ایس ایل کے اندر ان کے انٹریک کیسے ہوئی ہے وہ گلی کرکٹ کھیلتے تھے ان کا کوئی اتنا زیادہ نیٹورک نہیں تھا نہ وہ کوئی کلب کرکٹ کھیلتے تھے نہ ہی وہ کوئی دومیسٹر کرکٹ کھیلتے تھے ان کی ایک ویڈیو وائرال ہوتی ہے سوچل میڈیا پر اور کوئیٹا گلیڈیئٹر کی جو انتظامیہ ہے کوئیٹا گلیڈیئٹر کی جو منیجمنٹ ہے وہ لوگ جو ہیں خواجہ نافے کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد کوئیٹا کی ٹیم خواجہ نافے کو پک کرتی ہے خواجہ نافے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا کمال قسم کا ہے بابا رازم سے بھی بڑھ کر ان کی شارٹس ہیں اور خاص طور پر ان کی نو لک شارٹس جو ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں خواجہ نافے کو پک کیا کوئیٹا کی ٹیم نے پہلا مہد جو کوئیٹا کا تھا پشابہ ظلمی کے خلاف اس میں چونکہ کوئیٹا کے اوپنر جو ہیں انہوں نے لمبی پارٹنرشپ کی تھی اور خواجہ نافے جو ہیں وہ تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تھے ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملا تھا کوئیٹا کے کیپٹن رولی روسو جو ہیں وہ خواجہ نافے سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تھے لیکن لاہور کلندر کے خلاف خواجہ نافے کو ون ڈاؤن پوزیشن کے اوپر بھیجا گیا کوئیٹا کی ٹیم کو اس وقت ضرورت تھی ایک لمبی پارٹنرشپ کی اور خواجہ نافے نے جس طرح کی بیٹنگ کی سب کو حیران کر کے رکھ دیا بابا راظم بھی جو ہیں وہ خواجہ نافے کے آگے جو ہیں تھوڑے سے کم دکھائی دے رہے تھے کہ بابا راظم سے بھی بڑھ کر کلاس دکھائی خواجہ نافے نے اور ایک شاندار ساتھ رنس کی اننگز کے لئے اور اپنے ٹیم کوئیٹا گلیڈیٹر کو میت جتما دیا اور خواجہ نافے کی اس اننگز کے بعد پاکستانی میڈیا کے اوپر اور بھارٹی میڈیا کے اوپر جو سپورٹس جنرنلسٹ ہیں وہ صرف ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ خواجہ نافے جیسے کھلاری آپ کہاں پر چھپا کر رکھتے ہیں یہ کھلاری کہاں پر چھپایا ہوا تھا خواجہ نافے نے حارس رووف کو جس طرح سے چھکا مارا نو لوگ شارٹ والا چھکا جس طرح سے انہوں نے مارا ہے ویراد کولی نے چھکا مارا تھا حارس رووف کو ٹی ٹوانٹی مارڈ کپ میں اور کل جو ہے پی ایس ایل کے اندر خواجہ نافے نے حارس رووف کو اسی طرح کی بال کے اوپر چھکا لگایا ہے اور کیا ہی کمال قسم کا شارٹ لگایا ہے خواجہ نافے نے کوئیٹا کی ٹیم نے لاہور کلندر کو سرپرائز دیا لاہور کو شکست ہو گئی دوسرے میچ میں لیکن لاہور کی طرف سے بھی ایک نوجوان کھلاری جو ہے اس نے پرفرمس دی ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ اس کے ساتھ جاتی ہوگی جہانداد خان یہ نیا نام ہے پاکستانی کرکٹ شاکین کے لیے نیا نام ہے لیکن جہانداد خان نے اپنی پرفرمس سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ پی ایس ایل کے اندر ان کو جو موقع ملا ہے وہ اس موقع کو کیش کریں گے اور پاکستان کی نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں گے صرف اور صرف سترہ بالوں کے اوپر پنتالیس رنس کی اننگز کے لیے جہاں پہ لاہور کلندر کی بیٹنگ ڈگ مگا گئی تھی شاید کہ ایک سو تیس چالیس بھی بڑی مشکل سے لاہور کی ٹیم بناتی لیکن جہانداد خان کی زبدست بیٹنگ نے لاہور کلندر کو ایک سو اٹھاسی کی ٹرگر تک پہنچایا حالانکہ لاہور کی ٹیم یہ میچ ہار گئی لیکن جہانداد خان نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اس کی تریف کرنا بنتی ہے بیٹنگ کے ساتھ ساتھ جہانداد خان نے بالنگ بھی بڑی زبدست کی ہے جو اپنا پہلا عبر کروایا تھا اس میں جیسن رائے کو دو چنسز ملتے ہیں اگر وہاں پہ کیچز ڈوپ نہ کیا جاتے لاہور کی جانب سے تو لاہور کی ٹیم یہ میچ جیت بھی سکتی تھی تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کے ان جنگ کھلاریوں کی بہت زیادہ تریف ہو رہی ہے پوری دنیا کی اوپر پاکستانی میڈیا کی اوپر بھی اور بھارتی میڈیا کی اوپر بھی اور یہ کھلاری بہت جلد آپ کو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ ان کھلاریوں کو ابھی سے اتنا زیادہ ہوا میں نہیں اٹھانا کہ یہ اپنی پرفرمس کو بھول جائے اور ان کے اندر بھی ہوا بھر جائے جیسے پہلے پاکستانی کھلاریوں کے اندر بھر جاتی ہے کہ تھوڑی تھی پرفرمس دینے کے بعد جب اکرکٹ شائکین ان کو اٹھاتے ہیں تو پھر یہ پرفرمس دینا بھول جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور دوسری اہم بات پاکستان کے دو مین فاسٹ بولر شہنشاہ پریدی اور ہارس روپ اس پی ایس ایل کے اندر ابھی تک بلکل ناکام ثابت ہوئے ہیں بچوں نے ان کو مارا ان کی دھلائی کی ہے اور اب ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ نورہ چوبیس کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کی اوپر بھی سوالات اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہارس روپ جس طرح سے پٹائی کھا رہے ہیں جس طرح سے شہنشاہ افریدی بکتے لینے کے لیے ترس رہے ہیں تو ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا کیا ہوگا یہ تو بات ہوگی جناب خاجہ نافے اور جہانداد خان کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ شاید خان افریدی جو کہ ٹی ٹوانٹی ٹیم کے کیپٹن شہنشاہ افریدی کے سوسر ہے انہوں نے محمد عامر کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر شاید خان افریدی نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ محمد عامر کی واپسی پاکستانی ٹیم کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ محمد عامر پی ایس ایل کے اندر بڑی کمال قسم کی بالنگ کر رہے ہیں شہنشاہ افریدی اور حارس روف سے سو فیصد بیٹر بالنگ کر رہے ہیں محمد عامر اور محمد عامر کی اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اب شاید خان افریدی بھی بول پڑے آئے کہ محمد عامر کی واپسی پاکستانی ٹیم کے اندر ہونی چاہیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ محمد عامر کو لیٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے اور ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ کے لئے محمد عامر کو پاکستانی سکوارڈ کے اندر شامل ہونا چاہیے تو اب شاید خان افریدی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محمد عامر کے مخالف ہیں تو وہ بھی بول پڑے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ محمد عامر کی واپسی پاکستانی ٹیم کے اندر ہونی چاہیے اور پی ایس ایل کے اندر محمد عامر کی کمال قسم کی پرفارمس ہے پہلے میچ کے اندر بھی بڑی زبادہ سمالنگ کی اور دوسرے میچ کے اندر بھی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی بولنگ کی ہے محمد عامر نے تو محمد عامر اگر اسی طرح سے پرفارمس دیتے ہیں پی ایس ایل کے اندر تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد عامر کی واپسی پاکستانی سکوارڈ کے اندر ہو جائے گی محمد عامر ریٹائرمنٹ بھی واپس لے لیں گے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے شہنشاہ افریدی بھی چاہتے ہیں کہ محمد عامر کی واپسی ہو جائے پاکستانی ٹیم کے اندر کیونکہ وہ آج بھی پاکستان کے چمپین بولر ہیں وہ آج بھی شہنشاہ افریدی سے حارس روپ سے زمان خان سے اچھے بولر ہیں ان کی کلاس بہت اچھی ہے اور وہ بڑی زبردست بولنگ کر رہے ہیں تو شاید خان افریدی نے بھی کہہ دیا ہے کہ محمد عامر کی واپسی ہونی چاہیے یہ تو بات ہوگی جناب محمد عامر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جناب کے آج پاکستان سپر لیگ دوزہ چوبیس میں میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان اسلام آباد کی ٹیم بھی اپنا میچ جیت چکی ہے ملتان کی ٹیم بھی اپنا میچ جیت چکی ہے تو آج میچ بڑا تڑاکے دار ہونے والا ہے بڑی زبردست میچ ہونے والا ہے اسلام آباد کی ٹیم بڑی خطرناک ہو چکی ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ بھی اپنی پلینگ لیون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنے والا بڑی زبردست تکر ہونے والی ہے کانٹے کی تکر ہونے والی ہے آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی ٹیم فیوریٹ ہے کیا ملتان سلطان اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے گی یا پھر اسلام آباد یونائٹڈ ملتان کو ان کے گھر میں شکست دے گی یہ تو شام سات بجے کے بعد کہانی شروع ہوگی اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم کس کو شکست دیتی ہے ملتان سلطان کے بولرز کمال کر رہے ہیں تو وہی اسلام آباد یونائٹڈ کے بیٹس میں دھمال مچا رہے ہیں تو بڑا ہی کمال کا اور بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے پاکستان سپر لیگ دو آدھا چوبیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی اور تعداد اپنیٹ حاصل کرنی ہو تو ہمارے اس چینل سپورٹزونیٹڈ کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ہر محج کے بعد میں آپ کے ساتھ لائیو جڑتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خاجہ نافے کے حوالے سے جہانداد خان کے حوالے سے آپ کوئی بھی اپنا کومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو کومنٹ باکس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے حوث محمد علطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ